را دیتے دوستو کیسے ہیں آپ سب آج ہم بنانے جا رہے ہیں ارت کے ڈال کے فرے اس فرے میں ہم نے چنے کی ڈال کو نہیں مکس کیا ہے ارت کے ڈال سے ہی بنایا ہے اس کو بنانے کے لیے ہم نے یہاں پر دو کٹوڑی پیسا و چاول کا آٹا لیا ہے اور اس کو تھوڑا تھوڑا پہ ڈال کر اچھے سے گھوٹ لیا ہے آٹے کو گھوٹنے کے بعد اس کو اچھا سڈو بنانا لیا ہے اور اس کو دس منٹ کے لیے رشت کرنے کے لیے رکھ دینا ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پر دوستو کی ڈال لی ہے اس کو ہم نے چاہ سے پاس گھنٹے کے لیے بھوکر رکھا ہوا تھا اور اسی مکسگرانڈر میں ڈال کر تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو پرینڈ کر لینا ہے ڈال ہماری پیسکر تیار ہو چکی ہے اب اس میں ہمیں کوئی سمار ایڈ کرنا ہے یہ فرے بہت ٹیسٹ سے اور ایمی بن کر تیار ہوتے ہیں آپ لوگ اس کو ایک پر بنا کر دیکھئے ڈال میں ہم نے ہر ایک کٹی ہوئی میرچ اور ادھر ڈالا ہے اس کو ہم نے گیٹ کر کے ڈالا ہے آپ کا فرے بڑھا سکتے ہو کٹی ہوئی تھوڑی سے ہر دھنیا ڈالا ہے اور اس کے ساتھ میسواب کے نمسہ نمک ڈالا ہے تھوڑا سا جیرہ ڈالا ہے چلی فلیش ڈالا ہے اور ہنگ ڈالا ہے ہنگ سے اس فرے کا ساتھ بہت اچھا آتا ہے سبی چیزوں کو ڈالنے کے بعد اچھے سے سبی چیزوں کو میس کر لیں اور اس کو ایک سائٹ میں رکھ دیں اس کے ساتھ ہم نے آتا بنا کر تیار کیا تھا اس کی چھوٹے چھوٹی لوگیاں بنا کر اس کو بیڑھ لیں اور اس پیسٹر کو اس میں بھار کر فرے کو تیار کر لیں فرے کو تل کر فرے کو بنانے کی دلیٹ تھوڑی سی میری دلیٹ ہو گئی ہے اس کو ہم دکھانے ہی پائے ہیں یہاں پر ہم نے ایک فرائے پیٹ میں پانی کو اوپلنے کے لئے رکھ دیا تھا پانی ہمارا کھول چکا ہے اس میں ہم نے تو اصف نمک ڈال لہا تھا اور ایک چمچ ڈال لہا تھا ان پر ہم کو کھولتے پانی میں ہی ڈالنا ہے تھندے پانی میں ہی ڈالنا ہے اور ان کو دس منٹ کے لئے پکا لینا ہے دس منٹ ہمارے ہوں چکے ہیں دیکھیں ہمارے فرائے بن کر تیار ہو چکے ہیں آپ دکھ سکتے ہو فرائے کتنے اچھے بنے ہیں اور اس کو ایک پیٹ میں نکا کر جس پانی میں ہم نے ان پر ہم نے ڈالیں اور دھنیا ڈال کر اس کو سال کریں یہ کھانے بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں آپ لوگ اس کو اس طرح سے کھا کر دیکھیں بہت ہی یمی لگتے ہیں اور باقی بچے وہ فروغ کو ہم نے یہاں پر کٹ کر لیا ہے اور اس کو بھی فرائے کر کے آپ کو ہمیں دکھائیں گے دیکھیں فرائی کتنے دیکھنے میں کتنے ٹیسٹی اور یمی لگ رہے ہیں آپ اس کو کھا کریں باقی بچے فروغ کو ہمیں کٹ کر لیا ہے اور ایک فرائے میں ہم نے دو چمبر تیل ڈالا ہے جیرہ ڈالا ہے اور سبھی فروغ کو اس میں ڈال کر فرائے کر لینا ہے اگر ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آتی ہے تو پلی ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور شرسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دیکھیں ہمارے فرائیب کتنے چپنے کا تیاری میں ہیں آپ اسے ہری چٹنے کے ساتھ سر کر رہی ہے آپ اس کو ایسے بھی کھا سکتے ہیں ہمارا بیٹو دیکھنے کے لیے تھینکی